بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسند احمد کی روایت ہے رقم ہے سترہ ہزار ایک سو پینتیس شداد بن عوص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے اشرار یعنی اس امت میں خیار بھی ہوں گے اچھے لو نیک لو اللہ کے دین کی پیروی کرنے والے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنا حدف بنا کے زندگی بسر کرنے والے اور اشرار بھی پیدا ہوں گے تو فرمایا کہ اس امت کے اشرار لازمًا وہی طریقے اختیار کریں گے جو اہل کتاب کے ان لوگوں نے اختیار کیے تھے جو ان سے پہلے گزرے ہیں بلکل اسی طرح جیسے تیر کے پر پر ایک دوسرا پر رکھ دیا جائے یہ جو پورا باب ہے اس میں یہی تنبی مختلف الفاظ میں مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور اس سے مقصود کیا ہے مقصود یہ ہے کہ دیکھو بے خوف نہ ہو جانا نچنت نہ ہو جانا یہ نہ سمجھنا کہ پرانے لوگوں سے غلطیاں ہوئی تھیں انہوں نے شرک کیا انہوں نے بدتیں ایجاد کی انہوں نے پیغمبروں کی تعلیم کو پسے پش ڈالا ہم لوگ تو آخری امت ہیں خیر العمم ہیں اس لئے ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوگا تو تنبی فرمائی ہے کہ تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان تھے تمہارے اندر بھی وہ سب چیزیں موجود ہیں انسان کے طور پر جو انانیت کا باعث بنتی ہیں ترغیبات کا باعث بنتی ہیں جو مفادات کو مقدم کرا دیتی ہیں سب کچھ تمہارے اندر بھی اسی طرح موجود ہے تو اس لئے اللہ سے ڈرتے رہو اپنی نگرانی کرو اپنے لوگوں کی نگرانی کرو اور اس ہدایت کو واضح کرتے رہو ورنہ چلنے والوں نے اسی راستے پر چلنا ہے تمہارے ہاں بھی جس طرح خیار ہوں گے نیک لوگ ہوں گے اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے اسی طرح سے اشرار بھی پیدا ہوں گے اور اشرار وہ سب کچھ کریں گے جو تم سے پہلی امتوں میں ہوتا رہا ہے یعنی بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے کے لئے تیار ہوں گے تو اس میں کسی موقع کے اوپر یہ کہا کہ جیسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے یہاں یہ فرمایا جیسے تیر کے اوپر دوسرا تیر رکھ دیتے ہیں دائرہ ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے تیر ہوتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے پر رکھیں تو گویا یہ ایک بڑی خوبصورت تشبیح بن جاتی ہے کہ کوئی فرق نہیں رہے گا اس میں مقصد یہ نہیں ہے کہ محض ایک پیشینگوئی کرنی ہے مقصد یہ ہے کہ اس امت کے علماء اس کے اہل دانش اس کے رہنما وہ متنبے رہے کہ یہاں پر بھی شرک آئے گا بدت آئے گی انحرافات آئیں گے دین کا حلیہ بگاڑا جائے گا اس میں بھی علماء اخبار رحمان وہ سب کچھ کریں گے جو اس سے پہلی امتوں میں ہوتا رہا ہے تو حضور مطلبے فرما رہے